لوگ عشق محبت کے دعوے کرتے ہیں آئیے آپ کو ایک عشق کا واقعہ سناتے ہیں غزر تبوک کا موقع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرما دیا کہ بھئی چلو بس کیونکہ مقابلے میں عیسائی بیٹھے ہیں لاکھوں کی تعداد میں بیٹھے ہیں لہذا یہاں سے جس کسی کے پاس کچھ بھی ہے چلو چندوں کا بھی اعلان ہو رہے ہیں اور لوگا کے موجہدین کی مدد بھی فرما رہے ہیں وہ موقع جس پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آج کے بعد تجھے تیرا کوئی عمل نقصان نہیں دے گا نکل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ صحابہ اکرام کو لیا جان نصاروں کو لیا جا رہے ہیں اور یہ وہ موقع تھا کہ جب چوہ کے عام اعلان تھا سوائے شریح معذور کے بوڑا بچہ یا کوئی ایسی بیمارے جو جہاد کے قابل نہیں ہیں اس کے علاوہ سب چلیں نوے کے علاوہ باقی ساتھ مسلمان چلے گئے اور جو پیچھے رہے گئے ان کے مطلق منافق ہونے کا لیبل لگ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں وہ شاک اور جان نصار ساتھ ہیں نفیر عام میں جا رہے ہیں اڑائی سو میل کا سفر تھا پیدلتے کرنا ممکن نہیں تھا جا بجا جیسے جیسے گزرتے خبر آتی فلان ہی آیا فلان ہی آیا اور آپ کے ساتھ کچھ منافقین بھی شامل تھے تیس ہزار کا لشکر تھا اور یہ وہ منافقین تھے جنہوں نے ایک پاڑی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرانے کی بھی کوشش کی تھی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجد ابو ذر رضی اللہ عنہ نظر نہیں آرہے حیرت کہ سراپہ عشق سراپہ عاشق اور وہ نظر نہیں آرہا بیان نہیں فرما رہے دیکھے جا رہے ہیں اب یوں ہی کافلہ چل رہا ہے ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ سراع میں سے ایک آدمی اس سر پر کچھ سمال اٹھائے چلتا ہوا آرہا ہے جب قریب آیا تو دیکھا ابو ذر ہی اب صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ کیا ہوا اس حالت میں اور پیدل سرہ کے اندر تظیر تو اس ذر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہا جی ایک اونٹ تھا بہت کوشش کی اٹھ ہی نہیں رہا تھا چل ہی نہیں رہا تھا کافلہ آگے نکل گیا تھا سارا دن کوشش کرتا راج اب نہ اٹھا تو اپنا سمال اٹھائے آسا پر اور پیدل ہی چل نکلا اے 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 اڑائی سو میل عرب سہرا گرمی سر پہ سامان اور اس کو وہی سمجھے گا جس نے عشق کیا اے اے حف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر اکیلے جی ہوگے اکیلے مروگے قیامت میں اکیلے اٹھوگے کیا ہوتا ہے جی اب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے وقت گزرتا ہے شام میں عزت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ گورنر تھے اور شاہی جلال کے ساتھ اور شاہی جلال کے ساتھ رہتے تھے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ زاہد تارک الدنیا ملنگ درویش ان کو ویدیں سناتے رہے مال و ذر کے نقصانات کی اور انہوں نے ان کو مدینہ بھیج دیا آخر تنگ آ کر عزت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کو خط لکھا ان کا زمانہ خلافت تھا کہ بھئی ان کو اپنے پاس مدینہ بلالیں مدینہ بلالیا انہوں نے وہاں جا کر بھی زہد کے درستے نے شروع کر دیئے اور وہاں سے بھی خطوط بھی لیکھ رہے ہیں ویدیں بھی سنا رہے ہیں آخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مدینہ بدر کر دیا بڑاپے کا عالم ہے میہ بی بھی دونوں مدینہ سے نکلتے ہیں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کر رحم اللہ و جہہو وہ چھوڑنے کے لیے آئے مدینہ کے باہر تک روزہ چلے گئے بڑاپا تو تھا ہی زندگی کی تین سٹیجیں بچپن ہے جوانی ہے بڑاپے اس کے بعد تو موت ہے اس کے بعد تو کوئی سٹیج ہے نہیں آخر آخری وقت قریب آگیا بی بھی بھوڑی پرشان ہوگی یہ واقعہ سنا رہو میرے روگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہا تیرا آخری وقت ہے میں بھوڑیا کیسے تیرا کفن اور دفن کا انتظام کروں گی تو جو آپ میں کہنے لگے پرشان مت ہونا میں مر جاؤں مجھے سرے راہ رکھتے نا اس دنیا کے اس زمین کے مقدس ترین لوگ آئیں گے غسل بھی دیں گے کفل بھی دیں گے جنازہ بھی پڑیں گے میرے حبیب نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تھوڑی دیر میں کافلہ آتا ہے بی بھی ان کے پاس جاتی ہے غسل کا اور تکفین اور تجہیز کا کہتی ہے وہ پوچھتے ہیں کون ہے مرنے والا بی بھی جواب دیتی ہے ابو ذر صلی اللہ علیہ وسلم کافلہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں کوئی اور نہیں تھا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے جن کو فقی حاصل امہ کہا جاتے قرآن کے سب سے بڑے عالم ایک ایک آیت آر صلی اللہ تعالیٰ اسم سے سیکھی جی غسل دیا جنازہ پرائے اور قیامت میں اکیلے اٹھنے کے دیئے غسلہ کو دک سے راہ کے اندر دفنا دیا یہ عشق کا معاملہ مدینے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور وہ دور دیارت کے اندر اور دور لکو دک سے راہ کے اندر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسائل کے بعد بھی اپنے عاشق کو اکیلے نہیں چھوڑا پس وہ عشق چاہیے اس عشق پہ آ جائیں ہم اس حبیبِ خدا سے اس مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی عشق پہ آ جائیں وہ مرنے کے بعد بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے وہ حشر میں بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے پل اسراب پر بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے وہ اپنے ہاتھوں سے ذکو سر کا پانی پلائیں گے بس عشق چاہیے صاحبہ والا اے اللہ ہمیں تو صحابہ اکرام رضی اللہ ہم اجمعین والا عشق مصطفیٰ عطا فرما صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ